بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک ضرور کردیں دوستو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک فاہشہ عورت ایک سجے ہوئے مکان میں رہتی تھی یاش لوگ اس کے پاس آ کر اپنی راتیں گزارتے اور اپنی آخرت برباد کرتے تھے ایک روز شام کے وقت عزرت بائزید بستامی خود آ کر اس کے دروازے پر بیٹھ گئے اب جو شخص بھی اوپر جانے کے لیے آتا آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا جس کی وجہ سے اس کے پاس اس رات کوئی بھی نہیں آیا اس نے اپنے خاص غلام سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ آج تمہارے دروازے پر بائزید بیٹھے ہیں جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے تو اس فاہشہ عورت نے کہا انہیں اوپر بلالو تو اس کے غلام نے انہیں اوپر لایا پھر فاہشہ عورت نے کہا جناب کہا آپ اور کہا میں آپ کا مجھ سے کیا کام ہے تو حضرت بائزید بستامی نے کہا آج رات میں یہی رہوں گا بولی میری فیس دو سو اشرفیاں ہیں آپ نے دو سو اشرفیاں دے دی اور فرمایا اب جو چاہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا اس نے کہا مجھے منظور ہے آپ کپڑے کا ایک جوڑا ساتھ لے کر آئے تھے فرمایا اس کپڑے کو اتارو اور یہ پہن لو اس نے اس کپڑے کو پہن لیا پھر آپ نے فرمایا دو قدم آگے بڑھو وہ دو قدم آگے بڑھی تو آپ نے آسمان کے طرف موہ کر کے کہا الہی میں نے اس عورت کا ظاہر بدل دیا ہے اب اس کے باطن کو بدل کر دو نیک کر دے پھر آپ نے فرمایا کہ میرے کپڑے اتار دو تو بولی معاذ اللہ اب میری طبیعت وہ نہیں رہی میں نے بارگاہِ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لیا ہے مجھے جدائی کے بعد وصال اور غزب کے بعد رضا مل گئی ہے لہٰذا میرے لئے دعا کرتے رہیے گا کہ خدا مجھے استقامت عطا فرمائے پھر حضرت بائزید بستامی اس کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور اگلے ہی سال اس کو کعبہ شریف کا تواف کرتے ہوئے پایا سبحان اللہ یہ تھی اللہ کے ولی کی کرامت نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھ دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو آپ آپ کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہیں وگل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں ایسے ہی لیٹیسٹ ویڈیوز بروقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ